اسلام علیکم دوستو آسم فور یو چینل پر خوش آمدید دوستو سایہ ڈرامے کی اپیسوڈ 67 کا ٹیزر کچھ اس طرح سے ہے راشد شامس سے کہتا ہے کہ رجا کو دور بھیج دینا چاہیے اس طرح سے میری فیملی بچ جائے گی تو شامس اسے کہتا ہے کہ وہ ایک معورائی مخلوق ہے وہ روح ہے اس نے صرف رجا کے جسم کو ایک ذریعہ بنایا ہے اگر رجا کو بھیج دو گے تو وہ کسی اور کے جسم میں داخل ہو جائے گی اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے سبا راشد کے ساتھ کمرے میں سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ہنسی کی آواز آتی ہے اور وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ پرسرار ہنسی کون ہنسرا ہے اور پھر اچانک سبا کے جسم میں روح داخل ہو جاتی ہے اور وہ باہر باہر ٹہل رہی ہوتی ہے راشد جب دیکھتا ہے کہ سبا کمرے میں نہیں تو وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سبا کی آنکھیں بند ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ نیند میں ٹہل رہی ہے لیکن جب وہ سبا کو ہلاتا ہے تو سبا کی آنکھیں انتہائی بھیانک ہو جاتی ہیں اور راشد سمجھ جاتا ہے کہ وہ روح سبا کے جسم میں داخل ہو گئی ہے اتنی بھیانک آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے راشد ہل کے رہ جاتا ہے اور وہ سبا سے دور ہٹ جاتا ہے لیکن دوستو یہ روح راشد کو نقصان نہیں پہنچائے گی سبا کے ساتھ اور بھی زیادہ خطرناک واقعات شروع ہو جائیں گے اور ان سے اس کی ذینی حالت بھی خراب ہونے لگے گی اور دوستو نہ صرف سبا بلکہ ماہین اور اس کا بھائی بھی ان پرسرار واقعات کی زد میں آ جائیں گے وہاب کو بھی اب اپنے کیے کا مزہ چکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ بھی انتہائی بھیانک واقعات ہوں گے اور ان بھیانک واقعات سے وہ دہل کر رہ جائے گا اور دوستو نہ صرف وہاب بلکہ ماہین بھی اکبر کے قتل میں شامل تھی اور اب ماہین کو بھی اپنے کیے کا انجام بھگتنا پڑے گا اور اس کے ساتھ بھی بہت ہی خطرناک واقعات موسیقی